نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز کرونا کا سنکرمن لگاتر بڑھ رہا ہے اور آج سرسا جلہ کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ آج سرسا جلہ کے اندر سات کرونا سے موت ہوئی ہے جیہاں یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ ایک دن میں سات لوگوں کی موت پہلی بار سرسا کے اندر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سرسا کے اندر کل کرونا پوزیٹیو لوگوں کی آج آج کے دن ایک سو اٹھارہ لوگ نے ملے ہیں یہ ہم بتا دیں کہ صبح کا جو سواستی بھاگ سرسا کی طرف سے بلٹین جاری کیا گیا تھا اس میں تین لوگوں کی موت ہوئی تھی وہیں سام کے بلٹین کے مطابق چار لوگ اور موت کے گراس میں چلے گئے تھے اور کل کرونا سے مرنے والوں کی آج سنکھیا ساتھ ہو چکی ہے اور اب پوری ان کی ڈیٹیل کی اگر بات کی جائے تو جو مرتق ہیں سات لوگ مرے ہیں اس میں دو لوگ جو ہیں وہ بیگو روڑ کے رہنے والے تھے اور ان کے علاوہ ایک پریتنگر سے ہے ایک مہلہ ہے چھپن سال کی اور جو بیگو روڑ سے مرے ہیں ان میں پچاس سال کی ایک مہلہ ہے اور ایک ستر سال کا ویکتی ہے اس کے علاوہ بغت سنگھ پارک سے بھی ایک ستر سال کا ویکتی کی موت ہوئی ہے وہیں گلی نمبرداری والی ہے وہاں سے اسی سال کے ایک بجرگ کی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ کالانوالی سے بھی ایک سنتیس سال کے یو ایک کی موت ہوئی ہے وہیں ڈو والی سے بھی ایک موت ہوئی ہے اور اس میں ساٹھ سال کا ویکتی اس میں اس کی موت ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے تو اس پرکار اب سیرسا کے اندر کل مرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ اٹھالیس ہو چکی ہے وہیں اگر کل پوزیٹیو کیسوں کی اگر بات کی جائے تو وہ انتیس سو اکسٹ پوزیٹیو کیسے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ابھی اگر اس میں ٹھیک ہونے والوں کی اگر بات کی جائے تو وہ اٹھارہ سو اکیانویں لوگ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور ابھی تک سات سو اڑھ سٹھ لوگ ہوم کوارنٹائن ہے آئیسولیسن میں ہے اور وہیں ایک سو چھتیس لوگوں کا اپچار سرسہ کے کوویڈ ہسپیڈل میں چل رہا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کو سرسہ جلہ کی دی جاری ہے تو ایک دن میں سات لوگوں کی موت ہونا ایک بڑی بات ہے اور اس کے اندر مکھے جو بات ہے یہ پورے دیش کے اندر کرونا کا کال چل رہا ہے ایسے میں لوگ اس کو بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ چنتہ کی بات ہے کہ ایک دن میں سات سات موت ہو جانا کافی اپنے آپ میں ایک بیعاوک دستی کون سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ایک خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں احتیاط برتے جانے ضروری ہے تو اپنی نیوز کے مادیم سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ بلکل پورا احتیاط برتے بھیڑ وارڈ کے ایریا میں جانے سے بچیں اپنی نیوز کے لیے کامرامین ستویر کے ساتھ ہنوان پونیا